چوبیس کرول تینتیس لاکھ چتیس ہزار تین سو چوون عبادی پر مشتمل پاکستان کے لیے نگران وزیادم کا پیسلہ تحال نہ ہو سکا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھیں لیو اعزاز ٹی وی پی اے ماؤس کے گیٹ کے بار موجود ہے پہیم اختر صاحب سینئر صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم سر السلام علیکم السلام کیا حال ہے آپ کے سر کیا ہو رہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے سر مبینہ طور پر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ راجہ ریاض صاحب اور جو ہمارے شعباز شریف معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا ہمارے جو پرائم معیشل شعباز شریف صاحب ہیں وہ دونوں جب ملتے ہیں تو ایک دیوزر سے پھوچھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اس میں کیا صداقت ہے صداقت والی بات نہیں لطیفہ تو ہے ایک لطیفہ ہے بسیکلی جو اندرون خانہ جو کھٹڑی پکری ہے اور جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بھائی نہیں مان رہے چھوٹے بھائی جو بھی نام تجویز کرات کے بھیجتے ہیں یا جو بھی تحادیوں سے بات کرتے ہیں بڑے بھائی صاحب ریجیکٹ کر دیتے ہیں بڑے بھائی صاحب کی جو سوئی ہے وہ فسی ہوئی ہے اس حاق دار کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس حاق دار کو وزیر آزم نگران بناو اور کوئی ایکسیپٹ نہیں ہے ایک اور نام بھی آ رہا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کی طرح بشارہ کر رہا ہوں اس پہ بھی پیپل پارٹی والی راضی ہے وہ نہیں آ سکتا جلیل عباس جلانی جلیل عباس جلانی کے حوالے سے ایک بڑی زبردست قسم کی رائے حکومت گندر موجود ہے وہ کہنے کہ یہ کیلی بر نہیں ہے کہ وہ پرائیم نیسٹر بن سکے باقی حفیظ شیخ کی اوپر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف سے آنا چاہیے اب ہوگا وہ جہاں پہ میں رہتا ہوں جس علاقے میں ادھر سے جس کا نام آئے گا نا وہی ہوگا تو آسے پولیز اداری صاحب تو بلکل دڑھلے سے اور بڑے کمپیرنس کا ساتھ کہہ رہے کہ میں جو چاؤں گا وہی ہوگا یعنی اس کا نگران وزیراعظم آئے گا مطلب ان کا نام وہی ہوگا جو وہ کہیں گے جو وہ کہیں گے تو مسئلہ دیئے کہ وہ تو ظاہر ہے سب انہی کی پاکٹ میں ہیں فیلحال ایشیوز جو ہیں وہ وہ اس وقت ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سویٹ کی ہوئی ہے اس حاگڈار کے اوپر وزیراعظم شباز شریف پریشان ہے راجہ ریاض کو انہوں نے منیج کیا ہوا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو اس حاگڈار والے نام سے حکومت یعنی حکومت سے مرادیہ کہ مسلم لیگ نون پیچھے نہ ہٹی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف جائے گا اور الیکشن کمیشن آپ کو پتہ کون کرے گا وہی پنجاب والی اپیسوڈ ریپیٹ ہوگی اچھے سر میں اپنی اصلاح کیلئے جنرلسٹ اور اپنے ناظرین کیلئے ایک اصلاح کیلئے یہ جاننے کی کوشش کروں گا اگر فرض کرے کل نام پائلل نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی کی پاس یہ چیز جائے گی کیا ہوگا دیکھیں آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو تین روز کے اندر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ مشاورت کریں گے تین روز میں اگر کوئی اتفاقی رائے نہیں ہو پاتا تو پھر یہ معاملہ جائے گا پارلیمانی کمیٹی کو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دو دو نام جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کو بجوائیں گے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے مہمبران کے اوپر مشتمل ہوگی تین روز ان کے پاس ہوں گے اگر وہ اتفاقی رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اعلان کر دیا جائے گا اور اگر اتفاقی رائے نہ ہوا تو پھر وہی دو دو نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بجوا دیے جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر دو دن کے اندر ریسائیڈ کرے گا کہ آپ کے اقب میں اور میرے اور آپ کے اقب میں گاڑیاں گزر گیاں لوگ آنا جانا لگا رہا ہے تو کل ہم ایک اور دنر ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ اور دنر ہوگا اور ایک مشاورت ہوگی میرے خیال میں آپ جو اگلی مشاورت ہوگی وہ لہور میں ہوگی یہاں پر نہیں ہوگی کیونکہ وزیراعظم صاحب لہور جا رہے ہیں آج تھوڑے دیر بعد وہ لہور روانہ ہو جائیں گے اور پھر جو کچھ ہوگا لہور ہوگا یا لندن سے حکم آئے گا لہور میں امپلیمنٹ ہوگا یا پھر پنڈی کی طرف سے جو حکم آئے گا وہی کریں گے جو کہیں گے وہی ہوگا وہ وزیراعظم صاحب بھر پٹک میں کہتے ہیں کہ فوج ناؤ جی تو میرے حکومت نہ چلا پاتا وہ پل کا استطاق کرنا جاتے ہیں یہ فوج نکل رہے ہیں بارک او والا جو کسی ڈی ای چیئرمین کے کیسٹریڈی میں آتا ہے مطلب کیا کریں ہم نا ساہرابانوں خوبصورت بات کہتی ہے ساہرابانوں کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب اس سے پوچھا کہ نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہے ہیں تو انہیں کہا کیوں کہ بڑی بین کرشتہ دیکھنے والوں کو نہ چھوٹی بین پسند آ گئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں نہیں بس یہ آخری ڈینر تھا اور ابھی آپ نے یہاں پر دیکھا یہ تمام جو ہیں لوگ جو ہیں یہ اپنے سرکاری گاڑیوں پر آئے تھے وی ایڈز پر جو ان کے پاس سرکاری ڈالے تھے تو اب کال سے کوئی پروٹوکول نہیں ہے منسٹریز کیبینٹ ڈویجنز نوٹفکیشن جاری ہو گیا تمام جو سرکاری جو گاڑیاں تھیں کیبینٹ ڈویجن کی منسٹریز کی وہ ان سے پروٹوکول سمیت جو ہے وہ واپس لینے کے احکامات جاری ہو گئے تریاسی رکنی یہ جو ہے کابینہ تھی اور آج یہ آخری تھا اب اس کی خبر یہ ہے کہ تمام جو یہاں پر لوگ آئے تھے اور انہیں وزرعظم پر اعتماد کا اظہار کی ہے اور کل فائنل راؤنڈ ہے اور موسٹ پروبولی کل جو ہے وہ اعلان بھی متوقع ہے وزرعظم کی اہلیہ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے جو والدہ ہیں وہ ناساز ہے تو وہ آج بھی گئے تھے اور اب ہمارے بھی سورسز سے بات ہوئی ہے کہ کل صبح جو ہے پی ایم بی لاہور چلے جائیں گے تو جو راجہ ریاض سے جو ملاقات ہونی ہیں وہ بہت حد تک امکان ہے کہ شاید یہاں کی بجائے وہ بھی لاہور میں ہو ٹھیک ہے تو کل پرائم منسٹر جو ہے وہ اعلان بھی کر سکتے ہیں جو پرائم منسٹر کے حوالے سے بڑے بھائی مان جائیں گے بڑے بھائی کی جو سوئی ہے وہ جہاں پہ اڑی ہے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں بڑے بھائی چھوٹا بھائی ابھی آپ نے یہاں پر دیکھا آپ تو بڑی آپ کی اگلائز ہیں کہ بلاول جب باہر تھا تو اس نے گاڑی کے اندر جو ہے وہ سیکرٹ بھی لگایا ہوا تھا وہ سموک کرتا ہوا جا رہا تھا تو یہ تمام لوگ جو ہیں مختلف قسم کے مائنڈ یہاں پر موجود تھے تو وہ چاہے بڑا بھائی ہو چھوٹا بھائی ہو جو اصل بھائی ہے ان کی بات ہی مانی جائے گی جو ان کی طرف سے نام آئے گا وہی نام ہوگا سمپل سی بات ہے یہاں پر کوئی یہ نہیں ہے کہ کون سا بڑا مولانا صاحب ہیں یہاں پر جو ہے فضل الرحمن صاحب جو ہیں بڑے کنوائے کے ساتھ آئے ہیں وہ ہوں چاہے زرداری صاحب تو خیر آجائے نہیں ہے بلا چیرمن آئے ہیں ان کے ٹھیک ہے پارٹی کے اور جو سرے اخواندہ اپنا محمود خان اور مینگل اور تمام لوگ یہاں پر آئے تھے تو سمپل سی بات ہے کہ جو پنڈی جس پر راضی ہوگا وہی نام جو ہے اگلا نگران وزرعظم ہوگا لا صرف وہ نام بلکہ جو کابینہ کے جو ارکان ہوں گے وہ بھی وہاں سے اوکی اوکی آئیں گے تو وہی لگیں گے فور کیر ٹیکر سیٹ اپ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو ناظرین چوبیس کرول تینتیس لاک چتیس ہزار تین سو چوون عبادی پر مشتمل پاکستان کیلئے دعا کر سکتے ہیں کہ بہتر ہو اور نگران سیٹ اپ آ جائیں اور معاملات کو سنبھالیں ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ